بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حال ہی میں سینئر صحافی شفی نقی جامی صاحب نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر ایک ویڈیو شیئر کی اور اس میں انہوں نے ویڈیو میں لکھا کہ مرہوم جنرل عمر کے صاحبزادے اور اس میں اسد عمر صاحب کو ٹیک کیا اور اس کے بعد یہ ویڈیو شیئر کر دی اب یہ ویڈیو شیئر کرنے کے بعد شدید تنقید شروع ہو گئی سینئر صحافی شفی نقی جامی صاحب پر شدید تنقید اور اسد عمر کی تو انہوں نے ویڈیو شیئر کی مگر مسئلہ یہ ہوا کہ ویڈیو تو تھی اسد عمر کی لیکن اگر آپ دیکھیں نیچے لوگ جو کمنٹس کر رہے ہیں اس میں الٹا ایک دفعہ پھر زبیر عمر صاحب والا معاملہ زندہ ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ آپ نے اسد عمر کی ویڈیو شیئر کی ہے اگر اتنی جرت ہے تو آپ زبیر عمر کی ویڈیو کیوں نہیں شیئر کرتے وہ بھی جنرل عمر مرہوم کے ہی بیٹے ہیں جو کچھ ان کی ویڈیو میں سامنے آیا ہے آپ نے وہ کیوں نہیں شیئر کی یہ اسد عمر کی شیئر کیوں کی ہے ویڈیو اچھا اب دیکھئے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو تحریک انصاف کے شدید مخالف ہیں شدید مخالف ہیں وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نہ اسد عمر کو پسند کرتے ہیں نہ تحریک انصاف کو لیکن آپ نے یہ ویڈیو شیئر کر کے بلکل بھی اچھا نہیں کیا آپ جیسے شخص کوئی نہیں کرنا چاہیے تھا بہت سی باتیں تو میں شیئر بھی نہیں کر سکتا کیونکہ غلط بات ہے پتہ نہیں کیوں لوگ گالم گلو چلن چیزوں پر ہتر آتے ہیں بھی آپ نے کسی کو برا بھلا کہنا ہے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں بہرحال جو باتیں شیئر کی جا سکتی ہیں میں انہی پر اختفاء کروں گا اب یعنی یہ شفی نقید جامی صاحب پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے تھے وظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ عصد عمر کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہ رہے تھے طریقہ انصاف کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہ رہے تھے یا زبیر عمر صاحب کی جو ویڈیو آئی اس کے حوالے سے وہ کہ جی اس پر آپ نے کہا ہے تو یہ بھی تو عصد عمر بھی تو عمر کے مرہوم کے بیٹے ہیں تو ان کیا بھی دیکھ لیں آپ طریقہ کار کیا ہے یہ کس طرح کے کام کر رہے ہیں یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو وہ شاید یہ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ اس موقع پر جب زبیر عمر والا معاملہ تھا ابھی تک وہ اس طرح دبا نہیں تو عصد عمر کی اس طرح کی ویڈیو شیئر کرنے کا اور تو کوئی مطلب سمجھ نہیں آتا اب ویڈیو اصل میں ایک پرائیوٹ فنکشن کی ہے ایک شادی کی ہے بتایا جارہا ہے مہندی کی ہے اور زیادہ تر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے بھتیجے عصد عمر کے بھتیجے کی مہندی کی یہ ویڈیو ہے اور اس میں عصد عمر صاحب ڈانس کر رہے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ اور گانا ہے عبرالحق صاحب کا وہ بڑا مشہور بلو والا گانا اس پر وہ ڈانس کر رہے ہیں اب لوگوں نے اس پر شدید تنقید کی ہے کہ آپ اس سے کرنا کیا چاہ رہے ہیں مقصد آپ کا کیا ہے اس سب کو کرنے کا اب آپ احران ہوں گے کون کون لوگ اس میں تنقید کر رہے ہیں جب آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو اور زیادہ احرانی ہوگی زیادہ تر لوگوں نے کہا ہے کہ کیا ایک انسان کو اپنے پرائیوٹ فنکشن میں کوئی حق نہیں ہے اس طرح سے کوئی جھومنے کا یا اس طرح کا کچھ بھی کرنے کا آپ کیا چاہتے ہیں اس سے آپ کیا مراد دینا چاہ رہے ہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں نہ صرف یہ بلکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ بغیر اجازت آپ سینئر صحافی ہیں بی بی سی کے ساتھ وابستہ رہے آپ بغیر اجازت کسی کی ذاتی پرائیوٹ فنکشن کی ویڈیو اس طرح کیوں شیئر کر رہے ہیں کیوں آپ اس طرح کر رہے ہیں اور کیوں آپ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اب مثال کے طور پر قطرینہ حسین صاحبہ ہیں سینئر صحافی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جی لبلی ویڈیو گریٹ سانگ ریمائنڈر آف ہیپی ٹائمز وائی اٹ واز ٹویٹیڈ ویڈ این اومینس ٹون لیوڈز می یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس ٹون کے ساتھ ایک منفی ٹون کے ساتھ یا لہجے کے ساتھ انداز کے ساتھ اس کو کیوں ٹویٹ کیا گیا ہے پھر مارمی سرمت صاحبہ وہ یہ کہتی ہیں what exactly does this video tell about جنرل عمر اور his son اس ویڈیو سے جنرل عمر یا ان کے بیٹے کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے I'm a strong critic of Mr. Asad عمر but this video tells nothing about his politics if at all it humanizes him better plus being a private family video this doesn't belong in public sphere please delete sir مارمی سرمت صاحبہ کہہ رہی ہے کہ please اس کو delete کر دیں آپ میں بڑی کرٹک ہوں اسد عمر کی پی ٹی آئے کی لیکن یہ ویڈیو کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ تو اس کو صرف ایک انسان دکھاتی ہے اور یہ ان کی family video ہے یہ public میں نہیں اس طرح سے دکھانی چاہیے public sphere کی یہ چیز نہیں ہے کہ سب میں عام کی جائے آپ اس کو delete کر دیں لیکن جب تک میں نے دیکھا ہے شفید جامی صاحب جو سیمیر صاحب ہی ہیں انہوں نے یہ delete نہیں کی اور پتہ نہیں اب وہ زبیر عمر صاحب والی چیز دکھانا چاہتے تھے کہ جی لوگوں نے اس پر کرٹیسائز کیا تو اس پر کیوں نہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ نون لیگ میں ہیں تو یہ پی ٹی آئے میں ہیں دونوں اس طرح کام کریں کوئی comparison نہیں بنتا اچھا جی پھر مونہ کمل صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ماروی سرمن صاحبہ کی ٹویٹ پر کہ liking your tweet for the first time thank you for talking sanly آپ کی پہلی دفعہ مجھے کوئی ٹویٹ اچھی لگی ہے شکر ہے کہ آپ نے کوئی اچھی بات کی ہے معقول بات کی ہے اچھا جی فریہ ادریس یہ بھی صافی ہیں اور ویریفرڈ اکاؤنٹ تو بہرحال مجھنے ذرا لیکن بہرحال یہ کہتے ہیں جی this is اسد عمر and his missus at their sons bedding لیکن زیادہ لوگ کہنے کہ ان کے بتیجے کی ہے بہرحال so sad that you despite being such a known figure will harass someone by insinuations please delete this tweet and bring in someone's dead father Allah has told us to be respectful کہتے ہیں کہ ایک کسی کا والد انتقال کر چکا ہے اس کو ایسے معاملے میں لے کر آنا یہ غلط ہے اللہ تعالی اسے منع فرماتے ہیں اور پھر یہ کہ جی آپ خود ایک اتنی جانی پرنی شخصیت ہیں تو ایک اسد عمر صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ اگر ڈانس کر رہے ہیں بیٹے یا بتیجے کی شادی پر تو آپ اس کو کیوں اس طرح سے پھیلا رہے ہیں کیوں یہ کر رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی تو بہت سے لوگوں نے اس پر ٹویٹ کیا ہے بہت برا بلا کا ہے نیچے کئی لوگوں نے جو زبیر عمر صاحب ویڈیو سامنے آئی تھی وہ شیئر کرنا شروع کر دی ہے وہ دکھایا کہ اس کو دکھائیں وہ تصویر اور پھر اس پر ایک عجیب بحث شروع ہو گئی ہے اسی طرح سے بہت سے دیگر لوگ ہیں اگر آپ اس پر نیچے جائیں گے تو پھر کہیں گے جی لوگ شدید اعتراض کر رہے ہیں برا بلا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورتی اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی تو الٹا شفی نقی جامی صاحب نے میرا خیال ہے زبیر عمر صاحب کے لیے ایک مشکل کھڑی کر دی ہے کہ وہ نیچے آ کر پھر وہ معاملہ جو ہے وہ ایک طرح سے کیا کہیں کہ دوبارہ اُبھار دیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ دب جاتا چلیں اب اتنے دن گزر گئے ہیں یہ اسد عمر کو بیچ میں لا کر ان کو اٹیسائز کرنے کے چکر میں انہوں نے ایک جیسے اگر نیا کٹا کھول دیا نوہ کٹا کھولتا ایک اور مسئیبت کھڑی کر دی ہے زبیر عمر کے لیے اسد عمر کے ساتھ تو لوگ ہو گئے ہیں وہ تو ان سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ جی اسد عمر نے کچھ غلط نہیں کیا اس میں ایسا کیا ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ان کی ایک طرح سے پرائیوٹ ویڈیو ذاتی ویڈیو ایک شادی کا فنکشن اس پر اس طرح کھا رہے ہیں اس میں کیا غلط ہے اولٹا شفی نقی جامی صاحب کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ مت کریں یہ کوئی صحافی کا کام اس طرح سے نہیں ہے اور سینئر صاحبی اور پھر زبیر عمر صاحب کی بات ہو رہی کہ آپ ان کو ڈیفرینڈ کرنے کے لیے کر رہے تھے آپ اس سے کمپیر کرنا چاہ رہے تھے یہ سب کیا ہے بہرحال شفی نقی جامی صاحب اس کو کوئی ایکسپرین نہیں کرتے اس کے بعد اور چند ایک اور چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جناب کس طرح سے اس پر لوگ جواب دے رہے ہیں جبران ناصر ہیں انہوں نے بھی اس پر بات کی ہے اور وہ کہتے جی پاکستان میں کوئی 99 بڑے بڑے مسائل ہیں اس وقت ٹھیک ہے جی وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان has got 99 کے 99 ہزار بلکہ 99 ہزار مسائل ہیں اور یہ ان میں سے ایک نہیں ہے this is a private family event so it isn't any of your business یا آپ کا کام ہی نہیں ہے glad to see federal minister have a nice time at a joyous occasion just shows he is normal we expect constructive critique from senior journalist senior journalist سے میں امید ہوتی ہے کہ کوئی تنقید جو ہے نا کوئی بہتر تنقید کریں ایک federal minister ہے وہ ایک اچھا وقت گزار ہے اپنے خاندان کے ساتھ ایک function میں ایک شادی بہتر کیا مسئلہ ہے آپ کو تو یہ کام کریں پاکستان کے 99 ہزار اور بہت بڑے بڑے مسائل ہیں آپ اس پر بات کر لیں تو یہ جناب اسی طرح سے انعایہ خان ہے وہ بھی اس پر کہہ رہی ہے کہ جی کیا ہو گیا اگر کوئی شخص اس طرح سے کر رہا ہے تو آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں کہ کسی کو بیزت کرنے کی اس طرح سے کوشش سمجھ سے باہر ہے تو ہر کوئی ریٹ کٹیسائز کر رہا ہے ہر کسی نے اسی طرح سے ساتھ دیا ہے ایسا دمر کا جتنی میں دیکھ رہا ہوں اچھا جی پھر ایک کسی نے کہا ہے کہ جی when you can't find dirt on someone کہ آپ کسی پر کیچڑ اچھالنے کے آپ کوشش نہیں ملتا پھر آپ ان کی ذاتی شادی کی پنکشن کی ویڈیوز نکال کر آپ لے آئیں تو یہ کتنا غلط ہے یہ آپ کے بارے میں غلط بتا رہا ہوتا ہے اور اس شخص کے بارے میں تو اچھا ہی امیج جائے گا اور پھر یہ جی انم شیخ صاحبہ ہیں یہ کہتی ہیں he is dancing at a family wedding not at the governor house میں نے آپ کو کہا نا اس طرح سے یہ تو چلیں پھر بھی انہوں نے اشارہ دیا ہے گورنر ہاؤس کا زبیر عمر کی طرف میں وہ آپ کو پڑھ کر نہیں سنا سکتا ویڈیوز کے بارے میں جو زبیر عمر کے بارے میں یا جو کچھ نیچے کمنٹس اور ہیں یہ میں صرف وہ آپ کے لئے پڑھا لو جو بتایا جا سکتے ہیں یہ کس نے کہا جی اس میں تو کیا ہے وہ ایک خاندان کے ساتھ ایک فرمت گزار رہے ہیں تو اس میں کیا ہے تو پھر کوئی حسد عمر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا کیا ہے کو اس انداز میں بھی لے رہے ہیں مزایہ طور پر بھی اوہ کوئی کہتا ہے جی اوہ دیکھیں یہ ایک مورل پولیس اخراقی پولیس سامنے آگئی ہے اور اس سے کوئی بہتر کام ہی نہیں ملا کہ کسی کو ڈانس کرتے اپنی اہلیہ کے ساتھ دکھایا جائے اور اس پر توقید کی جائے کہ اس نے گانے پر کیوں نہ آس کیا بلکل اس پر تو لٹکا دینا چاہی نہیں پھانسی پر لٹکا دینا چاہی کسی کو بھی تو یہ یہ اتنا بڑا جرم ہے آہ تو یہ ہے اب کیا کیا میں آپ کو بتاؤں اچھا جی آہ بس یہ اور میرے سے نہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ زیادہ پھر اس میں بہت زیادہ نیگٹیو چیزیں نیچے ہیں تو یہی ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا تھا تو جناب یہ سارا قصہ ہے کہ جب آپ ویڈیو ویڈیو کھیلتے ہیں تو پھتہ نہیں کسی کو نیچے دکھانے آپ کی کرتے ہیں تو اس لیے یہ ویڈیوز کسی کی بھی ذاتی نہ اس طرح سے لا کر دکھا کر آپ کیا وہ زبیر عمر صاحب والی وہ آئی وہ معاملہ بالکل ایک فرق تھا اور وہ بھی آپ کو بتا ہے اگر پلٹیکلی بات کریں گے تو وہ اب بھی چل رہا ہے کہ مریم صاحبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب بھی یہ چیز چل رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ یہ سوشل میڈیا پر جو لوگ ان کی سیاست کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں ان کے قریب ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ اب بھی آوڈیو ویڈیوز لاسکتے ہیں وہ تھرٹ کر رہی ہیں اندر اندر ان کے پاس اب بھی ہیں تو یہ ویڈیو ویڈیو کا آپ کھیل کھیلیں گے تو یہ نقصان ہوگا اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی یہ نون لیگ کو نیچہ دکھانے کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی زبیر عمر کی ویڈیو سامنے لائی گئی تھی اور زبیر عمر صاحب نے بھی کہا جی یہ طریقہ انصاف والے لے کر آئے ہیں تو اب یہ اس کا بدلہ لینے کے لیے اگر کوئی طریقہ انصاف کے کسی شخص کی ویڈیو اور انہی کے بھائی کی ویڈیو اس طرح بنانے کوشش کی ہے کہ شاید لوگ اس پر کٹرسائز کریں گے جو ڈانس کو کریں تو یہ الٹا لینے کے دینے پڑیں گے اور اگر کوئی بیلڈ کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ آگر کوئی ویڈیو زائیں گی تو یہ سب غلط ہے اس سے ہر کسی کا نقصان ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی رہے اس بارے میں کیا ہے کمنٹس میں ضرور اپنی رہے کا ازار کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ